بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ فاقیدار الحکومت اس وقت غیر تصدیق شدہ خبروں سے بھرا ہوا ہے ہر کسی کے اپنی ایک تھیوری ہے ہر کسی کے پاس اپنی ایک خبر ہے اور خبر ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرری سے متعلق یہ ایک معاملہ ہے جو کہ وزیراعظم کے اختیارات سے متعلق ہے اور کہا جاتا ہے حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں کہا جاتا ہے کہ جی سمری جو ہے وہ راول پنڈی سے وزیراعظم سیکریٹ پہنچ چکی ہے نہ تو سمری کو کسی نے جاتے دیکھا نہ کسی ٹرانسپورٹ میں بیٹھتے دیکھا لیکن کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جی پہنچ چکی ہے لیکن پھر رات گئے ایک خبر آئی کہ سمری ابھی گئی نہیں ہے لیکن فواد چودری جو وزیراعظم اطلاعات ہیں انہوں نے دو تین بار ٹی وی پہ آکے لیکن مسالی تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ دعویٰ بھی ہے حکومت کا کہ حکومت اور اسکری قیادت ایک ہی پیج پہ ہیں میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ایک پیج کی بجائے دونوں اب ایک ہی کشتی میں ہیں لہٰذا دونوں ایک دوسرے کا یقینی طور پہ خیال کریں گے جہاں تک معاملہ ہے جناب وزیراعظم کا تو یہ خبر بھی زیادہ وزنی بھی ہے اور پور دلیل بھی ہے کہ وزیراعظم اس ایشو کو بنا کر شاید الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور ان کی بھرپور کوشش ہے ورنہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تکرری کا معاملہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ماضی کریم میں انہوں نے جنرل کمر جوید باجوا کو آرمی چیف کے عدے پر جب توسیح دی تو اس کے بعد بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ ہم آدھی ہیں ہمارا ملک آدھی ہے ان مسائل کا اگر آپ کو یاد ہو تو جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت ڈان لیکس کا مسئلہ آگیا تھا تو اس کے اوپر کئی دن جو ہے وہ میڈیا کی دکان چلتی رہی خبریں آتی رہی خبریں جاتی رہی اور میاں نواز شریف بھی جو ہے وہ سرخیوں میں رہے لیکن ابھی جو اس حکومت میں پہلے جناب کمر جوید باجوا صاحب کی توسیح کا مسئلہ تھا کہ اچانک سپریم کورٹ نے اس کا جو ہے آرمی ایکٹ جو ہے اس کا حوالہ دے کر ان کی جو توسیح تھی اس کو روک دیا تھا لیکن پھر سب جماعتوں نے مل کر جیسے کہ ساری جماعتیں ہی اسی درخت کا پھلک آتی ہیں جس کے خلاف پھر بولتی ہیں پھر ساری جماعتوں نے مل کے اس آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دی دی اور یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا اب ڈی جی آئی ایس آئی کی تکرری کا معاملہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم چاہتے ہیں کہ تین جرنیلوں کا جن کا نام بھیجا جائے ان کا وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کمر جوید باجوا صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی جرنیل بھی انٹرویو دینے نہیں جائے گا ہاں البتہ اگر وہ اجازت دیں جیسا کہ رات گئے کل بھی کہا جاتا ہے کہ میٹنگ ہوئی پرسوں بھی اس حوالے سے میٹنگ ہوئی اگر میٹنگ میں یہ تیپ آ جائے کہ جناب کمر جوید باجوا صاحب اپنے جرنیلوں کو کہیں جس نے ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہونا ہے کہ وزیراعظم جناب عمران خان ان کا تقرر کر دیں تو انٹرویو کریں اور پھر تقری ہو تو این ممکن ہے ایسا ہو جائے لیکن ادروائز کوئی جناب آرمی چیف کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جائے یہ ممکن نہیں ہے اگر اس سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان جو ہیں وہ چند لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عادی ہیں جیسے کی کرکٹ ٹیم میں تھا ان کو رمیز راجہ بھی اچھا لگتا تھا وسیم اکرم بھی اچھا لگتا تھا وکار یونس بھی آقب جوید بھی اور پھر دیکھیں انہوں نے ایک ٹیم تو بنائی ورلڈ کپ تو جیتا لیکن یہ چونکہ قومی سیاست ہے پورا ملک چلانا ہے اس میں اپوزیشن کے مختلف دھڑے بھی ہیں اس میں سپریم کورٹ بھی ہے پارلیمنٹ بھی ہے اور چھوٹے چھوٹے حکومتی حلیف بھی ہیں پھر حکومتی حریف بھی ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے لیکن وزیراعظم اگر آپ دیکھیں اگر آپ میری بات پہ غور کریں تو دیکھیں پہلے تو جناب وزیراعظم نے آرمی چیف کو توصیح دی تو اور اس کے بعد اب معاملہ آ گیا تھا چیرمن نیب کا پھر ان کو آرڈی نے اس کے ذریعے توصیح دی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور وزیراعظم ان کے درمیان جو ہے تقریباً تین سال سے رابطہ تھا لہذا وہ ایک کمبینیشن بنا ہوا تھا تو کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو فوری طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹایا جائے لیکن یہ بھی ضروری ہے فوج کے ڈسیپلن کے مطابق کہ جو جرنیل کور کمانڈر بنتا ہے پھر اس کے آگے جا کے آرمی چیف بننے کے بھی راستے کھلتے ہیں لہذا یقینی طور پر جنرل فیض صاحب کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کور کمانڈر بنے تاکہ مستقبل میں ان کے آرمی چیف بننے کے راستے کھلے رہے لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت اسلامباد کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ایک ایسا محول پیدا ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ یا تو جناب عمران خان جو ہیں وہ اپنی حکومت ختم کرنے کے درپے ہیں اور یا اس سے بڑا کوئی اور واقعہ ہو سکتا ہے چونکہ اگر عمران خان کی کارگردگی کو دیکھا جائے تو مہنگائی اس وقت اپنے اروج پہ ہے گو کے مہنگائی دوسرے ملکوں میں بھی ہے لیکن ہم نے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کو دیکھنا ہے کہ ہماری قوت خرید کیا ہے ہماری قوت خرید پہلے ہی نہیں تھی اب مزید کم ہوئی اور مہنگائی اوپر چلی گئی ہے اور ڈالر کی اڑان اور پھر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے تو بالکل یہ عوام کا برکس نکال کے رکھ دیا ہے لہذا عوام کے پاس جانے کے لیے یقینی طور پہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو کوئی تو بہانہ چاہیے کوئی تو ایسا صورتحال چاہیے تھی کہ وہ عوام کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ جناب ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا جیسا کہ ماضی میں بھی ہمارے ملک میں سیاست ہوتی رہی ہے لیکن یہ صورتحال دوسری طرف بھی جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ہماری عسکری کے عدد ہے وہ جانتی ہے کہ مجودہ حکومت اپنے تین سال پورے کر چکی ہے لہذا اس کو ٹنیاور اپنا پورا کرنا چاہیے چونکہ ابھی میاں نواز شریف اور ان کی سابزادی کے الزامات کی گونج ہے وہ ہوا میں موجود ہے میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کے بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ محترمہ مریعہ نواز کی جو تقریریں ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی تقریریں کرتی ہیں وہ زیادہ تر ابھی تک ان کے اندر سے وہ غم نہیں گیا مجھے کیوں نکالا لہذا کتی طور پہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ ایک اور پارٹی کو تیار کر دیا جائے کہ وہ بھی نعرے لگاتی پھرے کہ مجھے کیوں نکالا لیکن مجھے لگتا ایسا ہے کہ وزیراعظم خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیا جائے اور وہ عوام کے پاس چلے جائیں چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقریر کا معاملہ ایسا نہیں تھا وزیراعظم کو یہ چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اہم پوسٹ پہ ان کی مرضی کا بندہ بیٹھا ہو جس سے ان کی جو ہے وہ طبیعت ملتی ہو جس سے ان کا جو ہے بارڈی جو ہے لینگوج جو ہے وہ ملتی ہو اور جس کو وہ خوش ہو کے ملتے ہو یعنی ان کو مختلف نکتہ نظر رکھنے والے اور مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف مخصوص لوگوں کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہیں ویسے تو اصولی طور پر ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو اپنی توسیح میں انکار کر کے ہمارے وزیراعظم کی سعادت کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا جب انہوں نے آرمی چیف کو توسیح دی تھی تاکہ ان کی یہ عادت طول نہ پکڑ دی لیکن اب چونکہ ان کی بھی عادت ہو چکی ہے آرڈینیس کے ذریعے انہوں نے چیئرمن نیب کو جو ہے وہ توسیح دے دی ہے پھر ابھی یہ معاملہ جو ہے توسیح کا ہی معاملہ ہے بنیادی طور پر اب دیکھتے ہیں کہا تو یہ جا رہا ہے شبلی فراز صاحب نے بھی کہا ہے کہ اندہ چوبیس گھنٹوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا جب کہ جناب فواد چودری صاحب تو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ معاملہ تقریباً حل ہو گیا اللہ کریں حل ہو گیا لیکن مسئلہ تو موجود ہے حل اس طرح کیسے ہو کہ دونوں فریق جو ہیں وہ شرمندگی محسوس نہ کریں اور دونوں فریق عزت محسوس کریں لہٰذا بہتری اسی میں دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں بلکہ پوری قوم ہی اپنے قیادت کے ساتھ اس کشتی کے سوار ہیں اور قوم دونوں طرف دیکھ رہی ہے کہ کون فال پلے کرتا ہے یا کون نہیں کرتا ہے اس وقت جناب عمران خان پہ زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے چونکہ بلندو بانگ داوے بھی انہی کے تھے کہ عوام کو جناب علی ایک کروڑ نوکریوں دینے کا بھی انہی کا وعدہ تھا پچاس لاکھ گھر دینے کا بھی انہی کا وعدہ تھا لیکن اس کے جواب میں عوام کو مہنگائی زیادہ ملی ہے عوام پیسے زیادہ ہیں اور عوام نراض بھی ہیں عمران خان سے لہٰذا عمران خان کو چاہیے کہ کوئی ایسا ہی صورتحال پیدا کریں کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور عوام بھی یہ سمجھیں کہ ان کا جو قائد ہے ان کا جو لیڈر ہے ان کا جو کپتان ہے وہ درست فیصلے کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جی چوبیس گھنٹے میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے فیلال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ